ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس زندگی او کیسے گزارنا چاہتے لہٰذا آج میں آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو میں کیا ہوں میں اپنی عادتوں کا مجموعہ ہوں میں فوتا ہوں روڑمیپ ہے عمید ہے ہم بات کریں گے پرادائم اور پرنسپل کی میں آپ کیسے اس کو ہم نے کرنا ہے پھر ہم اس میں پہلی تین حیبیٹ کی بات کریں گے جو پہلی تین حیبٹس ہیں وہ پرسنل سکسس کی اوپر ہیں آپ پرسنل سکسس کی ری ایکٹیف ری ایکٹیف جب ہم ایک دم سے اپنا رسپونس دیتے ہیں پرسنل سکسس کی تیار کرتے ہیں begin with the end in mind میں نے کہاں پہ پہنچنا ہے اور put first thing first جب ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں اپنی personal success اپنے اوپر جو ہے وہ کامیابی آ جائے گی پھر اگلی تین habit جو ہیں وہ ہم کیا کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہمارے relationship ہیں اس کو بڑھانے کے لیے ہم کام کریں گے think win win seek first to understand then to be understood and synergized یہ تین habits ہم کریں گے اور آخر میں ہم لوگ renewal ہوتا ہے sharpening that's how we'll be talking about it میں تھوڑے دیر میں اسے بتاؤں گا لیکن میں اس وقت جو time لینا چاہوں گا آپ کا شروع میں وہ habit اگر ہم نے seven habits کو پڑھنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے میرے لیے جاننا کہ عادت ہوتی کیا کیا ہوتی عادت شابش well done anything else ایک بڑا کمال کا quote ہے جو اس کو واقعیدہ explain کرتا ہے اور وہ quote یہ ہے کہ first we make our habits and then habits make us پہلے ہم عادتیں بناتے ہیں پھر عادتیں ہمیں بناتی ہیں آج میں آپ کے سامنے اگر کھڑا ہوں تو میں کیا ہوں میں اپنی عادتوں کا مجموعہ ہوں I am only reflecting my habits میں جلدی اٹھتا ہوں میری عادت ہے میں دیر سے سوتا ہوں میری عادت ہے میں صبح ناشتہ نہیں کرتا میری عادت ہے میں رات کا کھانا نہیں کھاتا میری عادت ہے اگر ہم habits کے اندر ہیں تو یاد رکھئے گا عادتیں دو طرح کی ہوں گی اچھی بھی ہوں گی اور بری بھی ہوں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی عادتوں کو بدلیں کیونکہ آج کے بعد جو ہمارا سفر شروع ہوگا وہ سفر شروع یہ ہوگا کہ ہمیں اچھی عادتیں کیسے اپنانی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہمیں یہ سب سے پہلے پتا ہونا چاہئے کہ میرے اندر کون سی عادتیں ہیں میں کن عادتوں کا مجموعہ ہوں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے اپنی عادت بدلنی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے you have to identify your habits first you have to do it کیسے کریں گے آپ اس کو how you can do it شاہوش دیکھیں آج ہم بہت کامیاب کیوں نہیں ہیں اس کی ایک وجہ ہے ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہیں اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ self reflection کریں یہ کوئی ہے self analysis that's not enough self reflection کریں self reflection ہوتی ہے مراقبہ مراقبہ کہاں کیا جاتا ہے کونے میں بیٹھ کے جب کوئی نہ ہو اور اپنے آپ کے بارے میں سوچنا اور بہت سے لوگ تو مراقبہ کرنے کے لیے گاروں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی distractions نہ ہو آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو ایک ہفتے میں صرف پندرہ منٹ کے لیے اپنے بارے میں سوچتا ہو اس صرف شرمندہ نہ ہو مجھے پتا ہے میں نے بے انتہا ایسے courses کی آپ تو ابھی اپنے کیا کہتے ہیں اپنا آپ نے سفر شروع کیا ہے پروفیشنلزم کا جو بڑے پروفیشنل لوگ بھی ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں کرتا اور اسی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس زندگیوں کیسے گزارنا چاہتے ہیں لہٰذا it is very important for each one of you to understand کہ ہمارے میں ہوں کون آپ کی strengths کیا ہیں آپ کی weaknesses کیا ہیں آپ کی ability کیا ہے آپ کی liabilities کیا ہیں ٹھیک ہے آپ کا ambitions کیا ہیں آپ کی اب تک کی بہترین achievement کیا ہے آپ کو ان کے بارے میں نہیں بتا اس لیے کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کیے تو کم از کم اس سیشن کے بعد آپ کیا کریں گے آپ گھر جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ جا کے اپنی habits جو ہیں وہ لکھیں گے اب آپ یہ پوچھیں کہ habits کیا ہو سکتی ہیں کچھ habits تو میں نے آپ کو بتا دی ٹھیک ہے جی ایک habit یہ ہے کہ جی میں سبزیاں نہیں کھاتا ایک habit یہ ہے کہ میں سیگرٹ پیتا ہوں ٹھیک ہے ایک habit یہ ہے کہ میں صبح جلدی جو ہے نہ خود اٹنی سکتا ایک habit یہ ہے کہ میں رات کو اپنے جو کپڑے ہیں وہ اس طریقے کرکے سوتا ہوں یا میں کپڑے نہیں اس طریقے کرتا ایک habit یہ ہے کہ میں اپنے آپ کی شیف نہیں کرتا اگر داڑی ہے تو اس کو میں ٹرم نہیں کرتا میں گرووم نہیں کرتا اپنے آپ کو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ you have to make a list all the habits پھر انس کی آگے آپ نے لکھنا ہے جی اور بی گوڈ اور بیڈ گوڈ اور بیڈ بیڈ habits کونسی ہوں گی بیڈ habits کونسی ہوں گی ویسے کونسی ہوں گی آپ کیسے identify کریں گے that's right آپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے زندگی کا ایک مقصد ہے وہ پورا نہیں کر پاتے معاشرہ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا فیملی والے آپ سے جو ہے وہ disturb ہوتے ہیں آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ سے disturb ہوتے ہیں because آپ کی ایک عادت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ good and bad کو identify کریں گے پھر second جو بڑا important ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا triggering factor یا reason کیا ہے میں trigger لگ دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ ہے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ you smoke ٹھیک ہے why you smoke you might have stress you might have anxiety you might have some kind of a pressure لہٰذا اس کو avoid کرنے کے لئے آپ smoke کرتے ہیں کچھ لوگوں کو جب stress ہوتے ہیں وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے so if it's زیادہ کھانا یا unhealthy کھانا جو ہے اگر آپ کی habit ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی پیچھے reason کیا ہے یہ second important factor ہے جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ how you know اس کی triggering factor کیا ہے پھر آپ کیا کریں گے then you try to understand کہ اگر میں نے اس عادت کو بدلنا ہے تو میں کیسے بدلوں گا how to change سب سے آسان کام کیا ہے اس کو change کرنے کا how you can change it the easiest way to change your habit میں نے تھوڑے دے پہلے اس کا جواب دیا ہے آپ کو you have to get rid of it جو trigger ہے اس کو ختم کر دیں right اگر آپ trigger ختم کر دیں گے تو it's very easy for you to overcome that as well لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے سٹریس پہ قابو پایا وہ ایک مہینے کے بعد دوبارہ ہوا جو پھر دوبارہ ہوا تو پھر یہاں کھانا کھانا شروع کر دیا زیادہ یا فرض کیجئے وہ منچنگ کرنی شروع کر دی یا سموک کرنا شروع کر دیا پھر دوبارہ شروع ہو گیا right تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے reason ختم ہو گئی پھر دوبارہ واپس آگئی پھر کیا کریں گے practice کریں گے اور بتائیں کیا کریں گے emotionally psychologically اپنے آپ کو strong کریں گے آپ کو پتہ ہے یہ habits کہاں ہوتی ہیں یہ ادھر ہوتی ہیں دماغ میں اس کے اوپر MIT Massachusetts Institute of Technology جو ہے اس کی research ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی habits ہیں وہ یہاں frontal cortex کے اوپر ہوتی ہیں right اس کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا دماغ کا وہ والا حصہ جو جو کہ آپ کو determine کرتا ہے اور جو آپ کو resolve دیتا ہے جو آپ کو strong کرتا ہے جو آپ کو powerful کرتا ہے اس کو trigger کریں وہ کیسے trigger ہوگی آپ نے اپنے آپ کو emotionally psychologically اگر strong کرنا تو کیسے کریں گے کیسے کریں گے یہ سوڑھ لے گی اوکی فائن thank you very much یاد رکھے گا آپ کو آپ کا best tip دے رہا ہوں اپنی زندگی کا آپ ذینی طور پہ اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے آپ جسمانی طور پہ ہیں اور آپ جسمانی طور پہ بھی اتنے ہی مضبوط ہیں جتنے آپ ذینی طور پہ ہیں سو مائنڈ کو کیسے کر سکتے ہیں مائنڈ کو سپیرچولی جو ہے وہ پورے کنڈیشن ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو میڈیٹیٹ کرنا پڑتا ہے ان کو ایک اکٹیوٹی ہوتی ہے وہ پڑھئے ضرور مائنڈ فلنیس ایکسرسائزز ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں پھر جا کے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو مینٹلی سٹرونگ کر سکتے ہیں ہمارے لئے کوئی ایشو نہیں ہے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہم اپنی جو گائیڈ لائنز دے گئی ہیں اسلام میں ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں ہم آٹومیٹیکلی سٹرونگ ہو جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو ایموشنلی اور سائیکلوجیکلی جو ہے وہ سٹرونگ کرنا جب آپ سائیکلوجیکلی سٹرونگ ہوں گے تو وہ والا دماغ کا حصہ جو کے عادتوں کو بدل سکتا ہے وہ ٹرگر کر جائے گا وہ سٹرونگ ہو جائے گا تو آپ اسے کاؤنٹر کر سکیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے دو سٹیپ بائی سٹیپ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ویٹ کم کروں اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں شگر چھوڑ نہیں ہے اگر شگر چھوڑ نہیں ہے تو میں اگر دو چمچ ڈال رہا ہوں اپنے چائے کے کپ میں اس کو میں ایک کر دوں گا اگر میں دو روٹیاں کھا رہا تھا تو میں یہ نہیں ہو سکتا دونوں چھوڑ دوں پہلے ایک ہفتے میں آدھی کم کروں گا پھر اگلے ہفتے میں کم کروں گا پھر میں شہر کم کروں گا ہوتا یہ ہے کہ آپ بہت کچھ بہت تھوڑے ٹائم میں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہوتا ہے کہ پھر ریباؤن ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا یہ ہیٹ فیٹ چیلنج اور زومبا چیلنج اور کروس فیٹ چیلنج فور 45 ڈیس کسی نے کی نہیں ایکسرسائز پہلے دن جا کے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس عادت کو بدلنے کا ٹرگرنگ فیکٹر کیا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر اوڑکم کریں اور جب آپ اس کو بدل نہ چاہیں تو اس کو ایک دم سے نہ بدلیں ٹھیک ہے جیسے ہم سوری آپ میں سے بہت سی سموکر بھی ہوں گے ہونا تو یہ نہیں ہو سکتا اگر سوری تو میں نہیں پیان گا رائی آپ پیان پیان گا اگر اگر چھوڑنا تو اگر اگر ایک ایک کر کر گے تو پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے رائی پھر پھر اگر ریوارڈ 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 ایس ریوارڈ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کا چیٹ ڈے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پھر اگر دن جو دل کر دا خاندے نے کیونکہ ریوارڈ کہ پورا ایک ہفتے میں سات دن میں نے فالو کیا ہے جو میں نے اپنا نوٹریشنل ڈائٹ پلان بنایا تھا اور اب آج میں چاہتے کرنے جو کہ مجھے کرنا ہے تو آپ ریوارڈ دن جب انسان جو جسم ہے وہ ہمیشہ اس پہ آتا ہے ریوارڈ پہ آتا ہے کسی جو ٹرگر ہوا کسی سٹیمولیس سے اور پھر کیا ہوا کہ پھر آپ نے اس کا کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی کوئی ایکشن کیا اور اس ایکشن کے آپ کو ریوارڈ ملا آپ کوئی سٹیس کیا سموک کیا کوئی ریوارڈ 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 اور نیکوٹین یا اس اس لئے ریوارڈ کیا آپ کرنا ہے کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ ریوارڈ حیبیٹ کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے سب سے پہلے ایڈینٹیفائی کریں گے ہم لو گوڈ اینڈ بیٹ کو پھر اس میں سے ایک حیبیٹ کو پک کریں گے جس کو ہم چینج کریں گے اس کی ریزن کو تلاش کریں گے یہ حیبیٹ کیوں ہے مثلا ایک اچھی حیبیٹ یہ ہے کہ میں رات کو دس بجے سو جاتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے کہ میرا باپ جو تھا یا میرے پیرنٹ بڑے ڈس پیرنٹ تھے انہوں نے کہا دس بجے دبات لائٹ کرفی ہو ہے کوئی لائٹ نہیں جلے گی گھر میں ہمیں عادت پڑ گی سونے کی تو وہاں اس کا ٹرگرنگ بڑا سٹیپ نہیں ہم ہم ریش تو آر بڑا سٹیپ نہیں آر سوال مجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک حیبیٹ کو کتنی دیر میں بدل سکتے ہیں سائنٹیفکلی میڈکلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی عادت کو بدل نا چاہیں اور اس پہ کانٹینیوزلی کام کریں تو اکیس دن کا ٹائم ہے جو لکھا گیا ٹھیک ہے کہ ٹویٹی ون ڈیز میں you can change some habit but شرط یہ ہے کہ آپ روٹین پھول ایکشن پلان پھول گائیڈ لائنز گیون تو آپ اور پھول آپ مختی مختی لائنز ٹویٹیوزلی ٹویٹیوزلی مختی